بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ذرا آپ سعودی گیزر جو سعودیہ کا اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن پڑھئیے اور اس کے بعد جو صورتحال خطرناک پیش آگئی ہے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں اس وقت صورتحالی ہے کہ سعودی عرب کے اخبار کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ 20 عرب ڈالر کا سعودیہ نے نقصان پہنچا دیا ہے اس وقت ترکی کو کیونکہ جو کیمپین چلی تھی سعودی عرب کے اندر ان کی تمام سٹورز کے اندر ان کی ہائپر مارکٹس کے اندر ہر جگہ پر کیمپین چلی کہ ترکی کی پرادکس کا بائیک آٹ کرو اور یہاں سے کسی صورت کوئی ایک چیز بھی ترکی کی نہیں خرید نہیں اس کیمپین کو حکومت نے سٹارٹ کروایا بزنس مین اور جو جتنے بھی سپر سٹورز سے ہائپر سٹورز تھے ان کے مالکان کو کہہ کر اب یہ کیمپین پورے کے پورے ملک میں چلنا شروع گیا ایزائر سی بات آپ جانتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اگر حکومتان جو چاہیں تو عوام کو وہ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا جواب اب ترکی کی جانب سے جو آ رہا وہ اتنا بھیانک اور خطرناک ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ اس وقت جمال کشوگی کی جو منگیتر تھی فیانسی جسے وہ شادی کرنے والے تھے اصل میں انہوں نے اب جا کر امریکہ کی عدالت میں کیس دائر کر دیا ہے اور محمد بن سلمان کو سو کر دیا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کی بنیاد انہوں نے جس کو بنایا ہے ایک تو وہ تمام ڈاکومنٹس لیکن سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے کہ سی آئی ایک نے جو ریپورٹ تیار کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ڈیریکٹلی محمد بن سلمان نے حکم دیا ہے جمال کشوگی کو ماننے کا اور جتنے بھی وہ تمام لوگ تھے وہ محمد بن سلمان کے کہنے پر انہوں نے کیا حال یہ ایک ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی جس میں محمد بن سلمان نے کہا کہ چونکہ میری حکومت ہے تو میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں میں نے نہیں آرڈر دیا لیکن میری حکومت میں میرے ہی لوگوں نے کیا لہٰذا میں اتنی ذمہ داری لیتا ہوں اور اس صورتحال کے اندر انہوں نے کئی لوگوں کو بیس سال کی سزا دی ایون کے جمال کشوگی کی فیملی سے جب ملاقات ہوئی اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس سے ایک تصویر نے جب ملاقات ہوئی کراؤن پرنس بھی گئے اور اس کے بعد کنگ سلمان بھی گئے ملاقات کے بعد وہ جو ایک تصویر آئی تھی جس میں پوری دنیا کے اندر خاص ہو پر ویسٹ کے اندر ایک تباہی مچا دی تھی کہ کس طرح جمال کشوگی کے جو بیٹے تھے وہ ریاکشن دے رہے تھے اس صورتحال کے اندر کشوگی کی فیملی نے تمام جتنے مارنے والے تو ان کو معاف کر دیا یہ وہ ایک الگ بحث ہے لیکن صورتحال کے ترکی کیا کرنا چاہ رہا ہے جمال کشوگی کی جو منگیتر ہے وہ اصل میں طیب اردگان کی بھی دوست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کشوگی طیب اردگان کے بڑے اچھے دوست تھے اور انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا اصل میں وہ خود ہی اگزائل کے اندر چلے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب مجھ پر بین لکا چکا ہے ٹویٹر پر وہ واشنٹن بوس کے اندر کولم بھی لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی صورتحال کے اندر مجھے یہاں جینے نہیں دیں گے لہٰذا وہ چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے محمد بن سلمان اور کنگ سلمان پر کرٹیسائز کیا کافی سارا تاکہ پہلے یہ بڑے اچھے دوست بھی ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی تھے لیکن بعد میں چھوکے ان کی آپس کی لڑائی ہوگی اور معاملات بڑے خراب ہوگئے اور وہ ترکی چلے گئے وہاں پر جا کر وہ ایک پورا ٹی وی سٹیشن کھولنے والے تھے جس کے اندر سعودی عرب کے اوپر کافی تنقید اور خاص طور پر ایک سیریز پروگرام کے پھر انہیں لانچ کرنی تھی جس کے اندر تیہ بردگان چاہتے تھے بتائیں کہ کس طرح خلافت عثمانیہ ختم کی گئی آج سعودی عرب کیا چیزیں کر رہا ہے اور خاص طور پر انہوں نے جو یمن کی جنگ تھی اس پر محمد بن سلمان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد بن سلمان نے صرف آٹھ ہفتے کا تجربہ لے کر دیفنس منسٹری سنبھالی اور ساتھ انہوں نے آرڈر دے دیا کہ جا کر یمن کے اندر لڑائی لڑے اور امریکہ کے جو آفیشلز آئے تھے انٹیلیجیس ایجنسیوں کے ان کو کہا تھا کہ ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر اندر میں آپ کو یمن کے اندر جنگ جیت کر دکھاؤں گا جو آج تک وہ نہیں جیت سکے اور وہ ان کے گلے پڑ گئی اب اس صورتحال میں تیب اردگان کیا کرنے جارے تیب اردگان نے جو نیا کام کیا ہے یہ اصل میں ایک پوری انہوں نے ایک ڈاکومنٹری تیار کیا جو انہوں نے ریلیس کرنی ہے اس سے پہلے ان کے پاس جو بہت ساری چیزیں تھی اب نئی جو فٹیج جو انہوں نے جاری کی ہے کشوگی کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ بھیانک ہے کہ اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح تمام چیزوں کے اندر ہون کے جو دھبے تو اس پر پینٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر تمام ایویڈنس مٹائے گئے ہیں یہ فٹیج نے پوری دنیا کے اندر ہنگامہ برپا کیا اور یہ تب ریلیس کی گئی ہے کہ جب سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کے درمیان معاملہ تیہ ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کب کرنا یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اب اس صورتحال میں طیب اردگان نے فیصلہ کیا ہے جمال کشوگی کی جو منگیتر تھی اصل میں وہ طیب اردگان کی زاہر سے بات بھابی بنی اب اس صورتحال میں طیب اردگان کا ان کے ساتھ بھی تعلق تھا اب انہوں نے اس کو بیک کیا ہے اب امریکی عدالت کے اندر کیس دائر ہو چکا ہے اب اس میں آج سے آج سے یہ تمام جتنے ایویڈنس اس وقت سب سے زیادہ ترکی کے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس ہیں ان کے پاس ریکارڈنگز ہیں ان کے پاس آڈیو ہیں ویڈیوز ہیں اور جو ان کی ٹیم نے ریپورٹ تیار کی ہے جو ان کے پاس تمام صورتحال میں ایویڈنس ہیں کافی سارے ان کے میسجز ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت ہے یہ بردگانیں سنبھال کے رکھیں اب یہ کورٹ کے اندر کیس چلا گیا ہے اب صورتحال کیا ہوگی اب صورتحال یہ ہے کہ جب امریکی عدالت کے اندر کیس جائے گا تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرح کیس وہ جب ان کو جواب دینے کے لیے بھلائیں گے اب صورتحال کی جانب سے تو کوئی نہیں آئے گا وہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جن لوگوں نے کیا تو ہم نے ان کو سزاد دے دی لیکن سی اے اے کی ریپورٹ کو بنیاد بنا کر اب جمال کشوگی کی جو منگیتر ہے وہ اب کیس انہوں نے فائل کیا اور سو کیا ہے اب اس صورتحال کے اندر محمد بن سلمان کو جب بلائیں گے وہ نہیں آئیں گے تو امریکی عدالت یک طرفہ فیصلہ کر دے گی لیکن امریکہ کے قانون کے مطابق صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ملکی مفاد کے خلاف کوئی مثال کے طور پر کوئی ایسی شخصیت ہے جیسے خلاف عدالت نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے اور اس سے ملک کا مفاد متاثر ہوتا ہے تو وہ اس کے فیصلے کو ورد کر سکتے ہیں لیکن اس صورتحال کے اندر معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ یہ یونائٹی نیشن کی جو ریپورٹ سی آئی اے کی ریپورٹ انہوں نے کہا ہے کہ محمد بن سلمان ذمہ دار ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا جبکہ نیچلے عملے نے کہا انہوں نے جا کر کام کیا ہم نے ان کو سزائیں بھی دی اس صورتحال کے اندر ان پر پابندی لگ سکتی ہے امریکہ پر امریکہ تیہ بردگان یہی چارے ہیں کہ محمد بن سلمان پر کسی طرح پابندی لگائی جائے اور اس پابندی کی وجہ سے ان کو پوری دنیا کے اندر ہم سکویز کر دیں کیونکہ محمد بن سلمان جب انہوں نے اقتدار کے اندر آئے تھے یعنی جب وہ کراؤن پرنس بنے تھے تو انہوں نے امریکہ کی کچھ کمپنی سے سروے کروائے تھے اور سروے کروانے کے بعد ان کو پتا چلا تھا کہ کیا لوگ اصل میں سعودی عرب کے بارے میں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان کو جو ریپورٹ دی گئے تھی وہ کہا گیا تھا کہ نیگٹیف ویوز کافی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پر عورتوں کے حقوق نہیں ہے کوئی تھیٹر نہیں ہے لوگوں کو آزادی نہیں ہے اور اگر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس ملک میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے ہمیں جان کا خطرہ پڑتا ہے محمد بن سلمان نے ویجن ٹونٹی تھرٹی لانچ کرنے سے پہلے کام یہ کیا کہ تمام وہ چیزیں جو گورو اور دنیا کو متاثر کرتی تھی انہوں نے ان کو ریموف کرنا شروع کر دیا ڈسکوز کل گئے وہاں پر اب اس صورتحال کے اندر آپ جانتے ہیں میزک شوز اور یہ تمام کا تمام اسلام کو پرے کر کے انہوں نے ایک نئی دنیا آباد کی اور لوگ آنا شروع ہوئے ابنکہ شارو خان سے لے کر اور ہر طرح کے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے اب انہوں نے ایسا ایسا سو دیا رب کا رکھ کرنا شروع کر دیا کنسرٹس ہونا شروع ہو گئے اب انہوں نے جو ایمیج بنائی تھی اس فیصلے کے بعد اس ایمیج کو دھچکا لگ سکتا ہے اور یہ بھی پانسیویلیٹی ہے کہ محمد بن سلمان کے یو ایس آنے کے اوپر پابندی لگ جائے ٹرمپ نے یہ بات حالیا کی ایک کتاب کے اندر ریفرنس بھی دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر محمد بن سلمان کو بچایا ہے یہ اصل میں صورتحال کو آپ اس طرح سمجھئے کہ ایک دفعہ ایک ڈپلومیٹ تھا کنگ سلمان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلق آتا ہے تو کنگ سلمان اصل میں بہت زیادہ یہ پڑے لکھی شخص انہوں نے بڑی کتابیں بھی پڑی ہیں سمجھ دار ہے انہوں نے امریکی ڈپلومیٹ کو کہا تب تک تمہارے ہمارے اچھے تعلق آتا ہے جب تک تم ہمیں ہتھیار بھیجتے ہو یہ پوری دنیا کے اندر جب یہ بات منظر ایام پر آئی تو امریکیوں کو بھی سمجھ آگئی کہ سعودی عرب والے اتنے بے وکوف نہیں جن طرح ہم ان کو سمجھ سیں یہ اچھی خاصی ہاؤ نور رکھتے ہیں اور کئی کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہے ابھی صورتحال کے اندر اگر یہ کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو پوری طرح ڈاکومنٹریز نئی فوٹجز تمام ڈیٹا بھی ساتھ ساتھ ریلیس کرتے جائیں گے ترکی والے کہ سعودی عرب پر پوری دنیا میں پریشر ڈالے اور یہاں پر جن لوگوں نے آنا ہے ان کو بھی ہم منع کریں سو کل ملا کر اگر انہوں نے اکنومیکلی جنگ چھیڑ دی ہے رتایہ بردگان نے بھی چھیڑ دی ہے اور اس کا نقصان سعودی عرب کو بھی بہت زیادہ ہوگا ترکی کو بھی بہت زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ وہ بائیک آٹ کر رہے ہیں چیزوں کا اور یہ پوری دنیا کے اندر ان پر پابندیہ لگوانے محمد بن سلمان پر پابندی لگوانے کے لیے آگے آگے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں